میرے بچپن کی بات ہے عمر تھی کوئی آٹھ نو سال میں مسجد سے نماز پڑھ کے نکلا تو ایک بڑی بھی کھڑی تھی مجھے کہلیں گی بیٹا ادھر آو ان کی گود میں بچہ تھا رو رہا تھا کہلیں اس کو درود پڑھ کے دم کرو میں نے درود شریف پڑھا دم کیا میں نے پوچھا اس سے کیا ہوگا کہنے لگیں کہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا ابھی یہ سارے نیک لوگ مسجد کے اندر ہیں جب یہ سارے باہر آئیں گے تو اس بچے پہ درود پڑھ کے دم کریں گے یہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا اور واقعی بچے ٹھیک ہو جاتے آج جو لائنیں چائلڈ سپیشلسٹ کے باہر لگی ہوتی ہیں بچوں کو لے کر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں پہلے یہ لائنیں ہمارے بچپن میں مسجد کے باہر ہوا کریں مغرب کی نماز کے بعد لائن لگی ہوتی جن کے بچے بیمار ہوتے لوگ نکلتے دم کرتے بچے ٹھیک ہو جاتے کیوں جب میں نے اس پہ غور کیا کہ ایسا کیوں ہوا مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں کبھی چائلڈ سپیشلسٹ کے پاس بچپن میں گیا ہوں ہم کی وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ لوگ تقسیم کرتے تھے گھر میں تھوڑا سا سالن پکتا لیکن پڑوس میں تھوڑا سا ضرور بھیجا جاتا گھر چھوٹے تھے لیکن دل کو شادہ تھے مہمان آ جاتے تو لوگ ایڈجسٹ کر لیتے تھے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ تقسیم کرتے تھے ایسا کیوں ہوتا تھا کہ سکون کیوں تھا اتمنان کیوں تھا لوگ بیمار کم ہوتے تھے وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ لوگ تقسیم کرتے تھے جو میں رات ہوتی کوئی ریونیاں بانٹ رہا ہے کوئی جلیبیاں بانٹ رہا ہے کوئی میٹھے چاول پکا کے تقسیم کر رہا ہے ارے تقسیم کرتے تھے سبزی لینے جاؤ تو سبزی دینے والا سبزی دینے کے بعد تھوڑا سا دھنیا پودینہ تھوڑی مرچیں ویسے ہی ڈال دیتا تھا گوشت والا گوشت تولنے کے بعد ایک ہڈی ایک بوٹی ویسے ایکسٹر دے دیتا تھا چاول والا تھوڑا چاول زیادہ ڈال دیتا دال دینے والا دال تھوڑی ڈال دیتا تھا ہوتل میں گریبی الگ سے مل جاتی تھی اب سب کچھ کمرشل ہو گیا آدھا کیلو کسی سے مانگو تو وہ چار سو گرام دیتا ہے اگر کسی سے ایک پاؤ مانگو تو دو سو گرام ملتا ہے ہر چیز کمرشل ہو گئی ہے یاد رکھئے اگر آپ کھانا تقسیم کریں گے آپ کا کھانا کبھی کم نہیں آپ کسی کے لیے پانی کا بندوبست کریں گے جہاں پانی نہیں یہ پانی کا انتظام کریں آپ کے گھر کا پانی کبھی کم نہیں ہو اگر آپ لوگوں کے لیے کپڑے کا بندوبست کرتے ہیں سردی میں لہاف کا بندوبست کرتے ہیں آپ کے گھر کی عزت چادر ہمیشہ محفوظ رہے گی آپ کے تن کے کپڑے کبھی کم نہیں ہو آپ علم باٹیں آپ کا علم بڑھے گا جو چیز تقسیم کریں گے وہ بڑھتی رہے گی یاد رکھئے جس کونے سے لوگ پانی نکالتے رہتے ہیں اس میں تازہ پانی آتا رہتا ہے جہاں لوگ پانی نکالنا چھوڑ دیتے ہیں جو ہڑ بن جاتا ہے کائی جم جاتا ہے اس پانی میں بدبو پیدا ہو جاتا ہے جو مال تجوریاں بھر بھر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں تقسیم نہیں کرتے وہ مال یوں ہی رہ جاتا ہے اچانک جب وہ مال نکالنے کی بات آتی ہے تو مال کے ساتھ ساتھ صاحبِ مال بھی نکل جاتا ہے اس صدمے سے دیتے رہیں آتا رہے گا آتا رہے گا موسیقی